ویلکم تو ٹائم نیز ٹوڈیوز آپ پوزیشن پارٹیز جو حکومت مخالف اتحاد پی ڈی ایم آج کوئٹا میں پاور شو لائتیار جلسے لائتیاری مکمل پی ڈی ایم سابرا مولانا فضل الرحمن مریم نواز محمود خان اچھک زہی آئین بیا اگوان کوئٹا میں موجود پی پی چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کوئٹا نفوشی سگیوز ذریعن موجود بلاول بھٹو زرداری کوئٹا نفوشی سگیوز ویڈیو لنکھ ذریعے جلسے کے خطاب کنو بلاول پاران جلسوں کامیہ بنائیں لائے کارکنن نائی جی آلن کے بھرکو شرکت کنجی دائت کوئٹا میں جلسے جی سیکیورٹی لائے پولس سمیت قانون لاغو گندر ادارن جا چار ہزار کامدی کا اہلکار مکرر کوئٹا میں اجی چووین کلاکن لائے موٹر سائیکل جی بیل سواری تے پاوندی لاغو این ارہو تو اب امران خان کو ضرورت ہے این ارہو کی اور جیسی کو ضرورت جی بی این کی جو تحریک ہے جس میں پاکستان کے چونڈ و ارسے عوام اب شامل ہو گئے اس کا کتنا بڑا امپیکٹ ہے یہ معاملات ابھی زیادہ دیت چھتے مجھے نظر نہیں کل انہیں جو باتیں تھی میں تو صرف یہی سمجھ رہی تھی کہ انسان اگر بڑی کرسی پہ بیٹھ جائے اس کا قد پھر بھی چھوٹا رہتا اس کو چھوٹے قد کو بڑا کرنے کیلئے بڑے لوگوں کے نام لینے پر اس لئے وہ ہر وقت نوازشریف نوازشریف کی رکھ لگائے رہے ہیں کیپنین سفدر کی گرفتاری جس انداز میں کی ہے اس سے آپ نے بہت زیادہ بدنامی کمالی ہے جس طرح آپ نے آئی جی کو اٹھایا جس طرح آپ نے پولیس کوس کو اور صوبے کو انڈرمائن کیا تو آپ نے بہت زیادہ بدنامی کمال ہی ہے اب اس طرح سے اغوا کر کے اور لوگوں کو سچ اور حق بولنے کی سزا دیکھیں آپ مزید بدنامی نہ سمائیں یہ بہت غلط بات ہے اس روایت کو ختم ہونا نہیں پی ڈی ایم خوف جون زنجیروں ٹھوڑے فیرونیت کے للکارے رہیا ہے ہاں نے عمران خان کے اینارو جی ضرورت آہے وزید آزم جے انٹرویو ماں خبر پہی تا پی ڈی ایم جے تحریک جو کترو اثر پہوا ہے وہ معاملہ گھنوں وقت ہلندے نظر نہیں دا مریم نواز چے واہے تا برطانیہ عمران خان جی برادن کے کجھنا تو سمجھے برطانیہ پہنجے قانون تحت ہلندوا ہے اتے اشت ملک جیڑا جج ناہن ہلندہ کوئٹا مریم نواز چہتہ کراچی میائی جی سندھ کے اغوا کے ہوئے ہو سندھ حکومت سازش کے واقع ہو کے ہو مریم نواز بوکلاہر جی شکار اینکاور سان بھریا لاحے اخلاقی دیوال پڑھیں جا شکار این روپوش مانوں قوم جی رہنمائی ندھا کرے سگن وفاقی وزید شبلی فراس جی واحد امران قان کرپٹ ٹولے خلاف قوم کے سجاک کے ہو کرپشن خلاف جی دو جہت کام پوئے تینہ تندہ سن پی ڈی ایم سہی براب مولانا فضل رحمان جی واحد تنہ اہل نالائے کائنا چائز حکومت کے عوام مطا مڈے بے واحد اساں کے انہ حکومت کے گھر موکلنوا ہے حکومت جی بن سالنجی نا اہلی یا ناکامی سبب عوام سرا پایت جا جا ہے عوام جو دا ہوں حکومت نائی نتیوں پوچن تپوے حکمران بوڑا انسان دلیوں مردہ ان پر قوم زندہ آئے قلات میں میڈیا سنگال ہائیں دے مولانا فضل رحمان چہت کوئیٹا میں برو جلسوں تین دو ان جمہوریہ جو ہی کاروان رکجن بدران اگتے بدن دو جیکنیں کوئیٹا میں دہشت گادی جو خطروں آئے تو انہ کے مہدین حکومت جو کام آئے پی ڈی ایم جا جلسہ ڈی سی حکومت جنبائیوں بتالتی میں واہن حکومت کوئیٹا وارے جلسے کے ناکام بڑھائیں لائے پروپیگنڈا کر رہیا ہے چھا کوئیٹا کھان سوائے بین چارن میں دہشت گادی جو خطروں نہ ہے بین پی سہبرا اکتہ مینگل ٹائم نیوز سنگال ہائیں دے شواہیت احسان جے مہمان محسن داور کے کوئیٹا چنکھاروں کے واپس موٹائے ہوئے ہو نواز صریف جلسے کے خطاب کندو سجی دنیا نے سندید بلچستان جے عوام میں کے ترو جوش انجز ہوا ہے بلچستان آئی سندجہ کے ترائی مسئلہ ہے ایک جڑا آہیں بینی جے بسیلن تے قبضہ تھیلا آہیں بیٹ صوبائی حکومتن یا وفاقی سرکار جنفر سوبن جی ملکتا آہیں کیر بے بیٹن تے قبضوں نہ تھو کرے سکے آئیں نئی قبضوں کرن دیندہ سیں کراچی میں گمتی بیل صحافی علی عمران باوی کلاکنباد ظاہر صحافی گھرواری سان رابطوں کرے ماجے گھر پوچن جی تصدیق گئی سندس گھرواری موجب علی عمران بدھائے تو خیز جسمانی طور کو بھی نقصان نہہیں پوچھائے ہوئے ہو ورہین وقت وہ ذہنی عذیتن جو شکارہ آہے وزیراعظم جی دائیتے اف آئی اے جے ایڈیشنل ڈی جی احسان صادق دی سبراہی میں جوائنٹ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی قائم ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ سندھ آئین جوائنٹ ڈیریکٹر جنرل آئی بی سندھ بے شامل ہوندہ صحافی جے بھا جی پریاد سے سچل تھانے تے انجات المانوں کلاف اغواج و کیس داخل کروے ہو ٹی ٹی پی آرگنائز ہوگئے ہی ہے انڈین پیسہ اس کے پاس ہے انڈین انویسٹمنٹ ہے کسی وقت بھی میں کوئٹا اور پشاور کے جلسے کے لیے دعا گو ہوں کہ خیریت پر گو ہوں پاکستان کی سیاست میں اکھا اور پچھاڑ ہو سکتی ہے کیونکہ پاکستان کے اندر پہشتگردی کے لیے عملی طور پر لوگ پاکستان کے اندر داخل ہو چکے ہوئے ہیں سیاست میں ڈائلاؤگ ختم نہیں کیے جا سکتے سیاست میں مذاکرات ختم نہیں کیے جا سکتے اگر آپ سمجھے ہیں کہ ان جلسوں سے حکومت جا رہی ہے تو یہ حکومت کہیں نہیں جا رہی آپ نے دسمبر اور جنرلی کی ڈیڑھ دی ہے میں نے بھی ڈیڑھ دی ہے یہ کتیس دسمبر سے لے کے بیس فروری تک چھاڑو پھر جائے گا اس سے پہلے اداروں سے تسادن کی سیاست تباہ و برباد کر دے گی سیاست کو اور ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے پاکستان کی سالمیت اور جمہوریت کے استحقام کا نسان اداریں ہیں دعا ہے تو کوئٹ آئیں پشاور میں اوپوزیشن جا جلسہ خیریت سانتھین تیرے کے طالبان پاکستان بھارت جے پیسن سان بھی ہر منظم تھی وئی آئیں کج درشتگرد پاکستان میں داخل تھی چکا ہیں وفاقی وزیر شیخ حشید چواہی جا سیاست میں گالنے مشاور جا در بند نہ ہیں کیا ویندہ جے کے سمجھن تھا تو جلسن سان حکومت میں دید انہوں کے بھل آئے حکومت کے دہ نپی ونی پی دی اے میڑا پیسرہ قبول نکندی جہنسہ جمہوریت کے خطروں ہو جے لاہور میں پریس کانفرنس دوران شیخ رشید چہتے کٹری رسمبر خان وی اے جنوری تائیں بہارو اچھی ویندو ملکی سیاست میں بھنجرہ بھی تھی سگے تھی حکومت جو موقع فاہی تے نواز صریف کے دے واپس آن دو ونی نواز صریف دے واپس کیے اندو وہ وقت ہی بدھائیں دو کراچی باقے کم پوئے بلاول بھٹو سان رابطوں کرے آرمی چیف سٹھو کم کہو امران خان ہر الیکشن میں نو کور گالہین باد یوٹرن وٹھندو آہے گلگت بلتستان جوام کیان لولی پاپ نپر پیندہ حکو گو جن پی پی چیئرمن بلاول بھٹو درداری شکردو میں چونڈ جلسن کے خطاب کرنے چھوہا ہے پیپلز بارٹی رگو چونڈ مہم ملائن نپر گلگت جوام جے حکم لائے جدو جہد تے نکتی آہے گلگت بلتستان جوام کھے بے بیند سوبین جے حکم جڑا حکم ملن پھو جن پیپلز بارٹی سندن آواز اسلام آباد تے ہیں پوچھ آئیں دی پی ڈی ایم سیلیکٹیڈ حکومت ہے انہ جے سہولت کارن خلاف تحریک شروع کیا ہے ملک میں جمہوریت آئیں آئیں جی والا دستی تائیں تحریک جاری رہندی وزیراعظم امران خان شہ واحد اچاہیوں تھا تجے کو بھی دوہ کرے انہوں کے سزا ملن گھل جے بھلی وہ کمزور ہو جے یا طاقت وہ یہ نہ تھے تو لکھی رپینجی چوری وارو جیل آئیں اربین رپینجی چوری کندر لندن ہلیو ونیے پان کے قانون کا متھاہوں سمجھے میاں والی میں جلسے کے خطاب کندے وزیراعظم چہتے کے لیڈر پرنجو میڈیکل چیک اپ بے لندن ما کرائیں انہوں کے عوام جی تکلیفوں جو احساس کین دو تھی سگے ماضی میں طاقتور رگو تھانن کے کنٹرول نکنہ ہوا اوے گنڈن کے بھی کنٹرول کرے مانون تے تشدد کرائیں دا ہوا مانون چمندہ ہوا تراندی گر کیل سیاست کندو جنہیں موساں گڑے کیر بے نہ ہو انہا وقت میاں والی جی عوام موجو ساتھ رینو حکومت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جی جاسوسی اینس انس نجی زندگی میں مداخلت نہ ہے کئی قانون مارے وفا کی وصیح فاروق نسیم چہواہت سپریم کورٹ فیصلے ثابت کرواہت وضاحت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے نہیں پونڈی پبلک آفیس ہولڈر جی پیڈے میں موجود ملکر ظاہر تھیلنا ہے تمام لوگ وڈو آہے سپریم کورٹ فیصلے تیرد عمل ظاہر کندے فاروق نسیم چہواہت فیصلے میں واضح آہے تجسٹس قاضی فائز عیسیٰ واضح کریت رکم کتھاں آئی کیس وضاحت دیئی معاملے کے ختم کرنگوچے ججز جو احتساب تین دو آہے تعدلیہ جی آزادی جو تاثر بہتر تین دو آہے فاروق نسیم چہواہت موجا صدر یا شہزاد اکبر جا اساسا نہ پکڑیا ویاہن صدارتی ریفرنس و عمل مکمل نتہ انسان کہن جے بھی خلاف کاروائی نتیج اگر تھی فیصلو مختصر فیصلے کھاں مختلف نہ ہے کوشش شوندی تنواز سری پنجوی ڈیسمبر تین دے واپس اچھے ہیں پنج انسانگر سال گرام ملہائے پوئی بھی رٹھل رہے ہو تو پنجوی جنوری تینکیس واپس آن دو ویندو وفاقی وزیف آوات چودری چواہے تکیر بے کرانہ پیو بنیے نہ حکومت کرانہ بنی رہیا ہے آئین نئی اپوزیشن اقتدار میں اچھی رہیا ہے کچھ وقت کھاں پوئی سب پنجی پنجی پگھار تے کم جاری رکھندا اپوزیشن وارا ہن وقت گالن دا تیار نہ ہن تا پان ای تھک جی گالن تے اچھی ویندہ نواز سریف کے ہر صورت میں نے واپس گھنائے نواہے نواز سریف عدالت جی اجازت ساں وزیت ویزا تے لندن میں ہو ہو ہانے عدالت پنج پیس لے تے نظر سانی کئی آہے نواز سریف لائے وزیت ویزا تے لندن میں رہن جو کو بھی جواز نہ تھو رہے کورونا نہ ہو جے ہاتھ پی ٹی آئے متحدہ پاکستان بے کراچی میں پاوش ہو دیکھارن ہاں اپدھائی ونید کراچی میں رٹائٹ کیپٹن سفدر جی گرفتاری سام وفاق کے کیڑوں فائدوں پہتو آسان چھو سفدر کے گرفتار کرائیں دا سیں وفاقی وزیر اصد امچے واحد سندجے بیٹن جی معاملے تے بے سیاست تھی رہیا ہے چاہیوں تھا تے نمہ سلے کے بے سٹھے نمونے حل کے ونید پیپلز پارڈی حکومت پان بیٹن تے نمہ شہر اڈنوارے منصوبے لائے جون مہینے میں اینو سی جاری کے ہو ہو بیٹن تے ترقی تھی دی تسبقہ پیرین صوبے کے فائدوں ملند ہو اٹھانی جنرل بیٹن تے سن حکومت مالکی کے تسلیم کے واہے حیدر آباد میں میڈیا سنگال ہائیں دے اصد امچے اوتا آئی جی سندجے معاملے تے روکو سیاست کئی ونیے تھی سندجے وڈی وزیر این ناہی چیو تا آئی جی کے اخواہ کے ہوئے ہو پوئے احتجاج کیڑی گال تے آئے حیدر آباد جبی سیکشن تھانے تے کار جی مالکی وارے تقراج جرگو با اورتوں اے ماسوم بار کے ترنی کلاکن تائیں تقراری کار میں ویہن تے مجبور کار میں سوار گورہاری عورت پاراں ویڈیو ریکارڈ کرے جان سرائن جی اپیل پولیس چمنہ ہے تا وسیم نالے شخص خلاف شکایت ملی تا انہ کار بھاڑے تے کاہے ونیر باد وکنی چری ایسے چو بی سیکشن ملک جاوید چمنہ ہے تا دھریوں پانٹ کھانے تے پوچی معاملے جو فیصلوں کرے رہی ہوا ہیں حیدر آباد میں فلور ملز آئے چکی مالکن حکومتی نوٹفیکیشن کے ہوا میں ہو رائے چریو اٹھے جو فی کلو اکی تالی روپیہ 83 پیسن بدران اٹھے تالی خام باہت روپیہ میں وکرو ٹھین لگو عوام مہانگو اٹھو خرید کرنے تھے مجبور فلور ملز مالکن جو چمنہ ہے تا خورا کھاتے پندرن ڈین لائے کنکجوں رگو پنجوی سو بوریوں فراہم کئوں اسسسٹنٹ کمیشنر سٹی بار علاقے میں کاروائی کرے اٹھے جو ودی کا اگ وٹھن تام اٹھے جو سرکاری اگتے وکرو یقینی بڑھائیں لائے کاروائیوں جاری رہن دیو کراچی پولیس جو سہبرا غلام نبی میمون کرونا وائرس میں وڈجی بھی ہو کرونا ٹیس پوزیٹیف اچن بات پولیس آفیس ہے گھر میں آئی سو لیٹی بھی ہو ایڈیشنل آئی جی جی چارج جی آئی جی آر فنیف حوالے کئی بھی نیب سکھر جو کشمور میں خوراک آتے جی سینٹر تے چھاپو کنک جون چار ہزار پنجسو بوریوں گم بھجر جو انکشاف نیب ٹیم جو چمنا ہے رکشمور زلے جی سینٹر سے خرید کیل کنک جی گن پجاری آئے مکمل جاسبات ملوث عملدارن خلاف کاروائی کئی بھیندی ذریعن موجب کزرل دیم بے کشمور جی سینٹر سے انکالی ہزار پنجسو بوریوں گم ہوئیوں ہیلتائیں گم جانائل کنک جی مالیت چوڑاں کروڑ پیا بھدھائی پی بنی آئیں پنجھ نیگ مبینہ طور اور تانے آواست حیرت جی گڑی تیغو جے کچھے والے علاقے میں اغواتی ویل ٹرنج رنج وارسن خان ہکو کروڑ پیا بھنگ طلب مغمین میڈھل واسی انیس الرحمان نوناری سکھر واسی عبدالغفار انکندوکوٹ واسی اسامان نوناری شامل ذریعن موجب وارسن پولس بدران راجونی ذریعے مغمین جی بازیابی لائے کوششوں تیز کرے چھڑی ہوں السلام علیکم ناظرین ٹائم نیوز آگے داؤں وائحاں تاہرہ وزی ہیڈلائن سوار رٹھیوں تفصیلی خبروں شورٹ بریک خام بھائیں